قبوتروں کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کرنا نہ بھولیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا قبوتر بازی کا سب سے پہلا ہائی دیفینیشن چینل پاکستان پیجنل ایسوسییشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست کیسے جیسا کہ آپ سے وعدے کے مطابق ہم پنڈی میں اس وقت موجود ہیں اور اس چیز کی مادر چاہتے ہیں کہ آٹھ بجے کا ہم نے کہا آٹھ بجے آنئر نہیں آسکے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے اٹھنے میں اور اب نو بجے ہم دوبارہ آنئر ہوئے پہلی شرط پر اس وقت ہم موجود ہیں جی ماسٹر شہزاز صاحب کی شرط پر جگہ کا نام کیا جی ڈھوک مٹکال بورنگ ڈھوک مٹکال جگہ کا نام ہے جی جہاں پہ اس وقت ہے ان کا نام بتائیں گی شراط صاحب یہ شراط صاحب ہے جی ساتھ ادنان صاحب بیٹھے میں ان کے اور یہ اس سارے میں میرے ساتھ بیٹھے میں اس وقت اوستاد میاں ماجیس صاحب قصور والے ان کے شگرد ہیں جناب ساحل بڑھ صاحب تو گفشم کرتے ہیں ان سے پھر آپ کو کبوتروں کو شوق بھی کرواتے ہیں ان کی اچھا ریزلٹ سا اس سال تو ان سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں جی مرسل اسلام علیکم کیا سی طبیعت ہے جی آپ کی ماشاء اللہ قریب کر لے جی کیمرہ اچھا یہ بتائیں جی سب سے پہلے مرد حسن کو اس دبا شوق کون کون سے سیزن کا کیا آپ نے دو دارونیس میں تو باجن جیٹ کا کیا ہے جیٹ کا کتنی باجن بارہ چھتے سے باجن� کی تھی باجن بارہ چھتے سے باجنxico باجن Essentials ماشاء اللہ اچھا ایک ہوتا ہے کہ آپ شوق ہو رہا ہے اور ایک ہوتا ہے کہسی کوئی کچھ حریب ہوتے ہیں فمجل کے ساتھ ایک مضہ ہا ہے تھوڈے سے شوک کا کچھ ایک مضہ اورog ہوتے ہیں تو کیسے آپ کو مزہ کیا commented Hazre زیادہ تم مزہ جا smooth اسے جب بازیوں میں مزہ کیا pardon دالہ جن کے میں بڑے مقابلہ ہے ہمیں سب سے زیادہ مزہ آپ کی مضیтобلہ دی Japanese ہیں اوش مaud جو منعور اساد کے ساتھ فرک میں ہے ہمیں شوک چاہرے لکھونی اگر زیادہ بے مقابلہ دیں اور ہم نے انشاءاللہ ان کو جیتا ہے لا Luis log ،ا انشاءاللہ ہیں تو بازیاں آپ کی کتنی اڑیں گیRہ میں سے باز بد counted گیRہ منی یہ ہے چھے کو ہم نےنے بچانچ Creator بازیاں فارق کر دیا اور پانچ گروہ کے ساتھ ہماری بازی تھی دو کو ہم نے آٹھا میں بازیاں فارق ہی اور ایک سے ہم نوی بازی میں آر گئے ہیں یہ کہا ہر ہا جی اور دو ایک کے ساتھ ہمارا فائنل آرت اچھیu استاد کے ساتھ shows ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کہ وہ آپ سے آخر تک لڑے ہم ان سے لڑے ہیں وہ ہم سے نہیں ہم ان سے لڑے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ استاد بنے ہیں اچھا یہ بتائی گا کہ آپ کے ٹائمنگ کیا رہی ہے استاد باجان ہماری ساڑھے ساڑھے ساڑھ بیت اک آئی پرواز ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے علاوہ کپوں میں بھی انٹری بغیرہ تھی آپ کی آئی پرواز تھی ہماری ایک آپ میں وہ ترلہی میں اڑا تھا ایک آپ نا تو ایوریز والے کپ میں کسی میں تھی آپ کی نہیں بڑے بڑے کپ میں نہیں ماشاءاللہ تو آپ کے پاس بریڈ کون کونسی موجود ہے جی باجان بریڈ مارے پاس ملے کے دنان نفیز کے گھر کی ہے باجان یہ بھائی ہیں ہمارے استاد بھی ہیں ان کے پری پیکر کے بوتر ہیں چینے کے بوتر ہیں وہ جلیدار وہ بریڈ ہے ہمارے پاس وہ اڑے ہیں ہمارے پاس وہ ہی اڑے ہیں ساڑے ہیں جو پری پیکر کا سلسلہ بریڈ آپ کے بنایا ہے یہ نام بنایا ہے ان کا بریڈ کا کلیا ہے انہوں نے نام دیا اس بریڈ کو لیکن وہ ادنار صاحب کے گھر ہے تو جب ہم ادنار صاحب کے گھر جائیں گے تو ان سے اس کی ہسٹی پوچھیں گے وہ بریڈ ہے کونسی اس کی ساری جو بھی بائیandra ہوگا ہم ادنار صاحب کے گھر ان سے پوچھیں گے جب اچولی ان کے گھر سے آ رہے ہیں جہاں بھی آ رہے ہیں تو جب ان کے گھر پہ ہم جائیں گے ان کے گھنکیاں ویڈیو بنے گی تب ہم آپ کو ساری تفصیل بتائیں گے اس کے بارے گی صاحب کون کون سے کبوتلوں کروا رہے ہیں باجان ہمارے پاس پری پیکر کبوتر پڑھے ہیں وہ بریڈر ہیں وہ بھی اور لاکھے کبوتر ہیں ٹیڈی کبوتر ہیں ٹیڈی کبوتر ہیں گورڈن کبوتر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ماں گوائے جی پھر شروعات کریں آسف تلے یاؤ لو بیجی شنگ ڈی جاؤ np سiend طاقہ پڑھیں شنگ پڑھیں شاہے ڈی ، ، Are موسیقی 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 چھوٹی جگہ پہ سیٹ اپ اچھا بنایا گا آپ نے اس میں کوئی شک نہیں چھوٹی جگہ پہنچہ جگہ پہنچہ ہے چھوٹی جگہ پہنچہ ہے سیٹ کھے citے کھے تاکھوں ہوا چھوٹی جگہ پہنچہ ہے چھوٹی جگہ پہنچہ ہے مجھے پہنچہ ہے مجھے پہلے تو آپ ان کی تفسیر کے بارے میں بتائیں گے کہ کون سی پیٹ ہے جو بھی ہے اس کے بعد سے رامہ آپ کی خود اب دکھائیں گے کرامت کپڑا دیں کتھو دکھانے کس نے آپ نے یا انہوں نے آپ نے بکھانے آپ پڑا سا یہاں پہ آجیں آپ ادنان سب اپنا ہو ادراجی امتر سلام علیکم سب سے پہلے سب استاذ اکرام اور سب کوتر پرور بھائیوں کو اس تین بھائیوں کو محمل اکدنا نفیز آون پندلی سے دیں یہ ایک کبوتر ہے ماسٹر شزاہ صاحب کی چھت پر دوزار آٹھ نو میں سب سے فرص جو پہلی بازی پر ماسٹر شزاہ صاحب نے ڈک بازیاں آئی تھی اس میں یہ کبوتر اس نے میٹکی بازی ہوتی تھی ایوری نہیں ہوتی تھی تو یہ لاتداد بار بہت سارے ریفو کو جیتا بھی تھا کیلہ کبوتر اور چھ سات پار لاتداد بار بیٹھا ہے یہ کبوتر اس کا شوق اس لئے قرار ہوں کہ دو کرسیاں کر کے رکھو پرندے ہوتے ہیں جو مالک کے دل کے ہوتے ہیں یہ اس کی پیچان بنتے ہیں بلکل صحیح تو یہ کبوتر اس کا نام انہوں نے بڑا ہے یعنی کی زمکار رکھا ہوا تھا جیسے چودری کاسو اس کا نام رکھا تھا اس ٹائم پر کوئی مووی تھی ہیرو تھا کوئی بینائی یا ان کے علاقے میں کوئی کھلنایک ڈون بندہ تھا جس کے نام پہ انہوں نے اس کا نام چودری کاسو رکھا تھا اب یہ دیکھیں ایک کبوتر سلکوٹی کبوتر ہے سادہ سا دیسی کبوتر جو ہمارے پنڈی میں پرانے ہوتے تھے تو یہ کبوتر اس ٹائم پر اڑا تھا لاتداد بارتین چار سال لگا تھا ٹو گرمینٹس بھی اٹھکے ہوتے تھے اس میں بھی آئی پروازے اٹھکی لیتا رہا ڈک بازی میں اڑتا رہا اکیلا کبوتر یہ تو یہ کبوتر یاد اپنی وجہ رہا پروفارمنس کی بنا پر اس کو رکھا ہوا ہے کہ جب تک بھی رہے گا زندہ یہ رہے گا جال کے اندر یعنی کہ یہ پیر بغیرہ جوڑوں میں تو نہیں ہے جوڑوں میں جوڑوں میں اب آگے اس کے بچے بھی ماشاء اللہ اچھے اڑنے اکماتی لگائی ہے ہم نے اپنے وجہ در سے کبوتر اپاس سلکوٹی ان میں سے اب یہ دیکھیں یہ کبوتر اس کی ہے جو ہوگی منیمم چودہ تیرہ چودہ سال ایج ہوگی اس کبوتر کی تو ہم نے کبھی بھی اس کو بلڈ لائن یا پروں یا جسم پہ دیکھ کے نہیں رکھا جال میں اس کے پرفارمنس اور اس کے وفاداری پہ اس کو رکھا ہوا ہے یہ جی ان کا پرانا کبوتر ہے جو اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اور سرکوٹی کبوتر ہے دیسی کبوتر ہے در ہمارے پنڈی کے پرانے کبوتر ہوتے تھے دیسی یہ جیس کبوتر ہے جیس کم ہو رہا ہے دیسی کبوتر ہے جیس کبوتر ہے جیس کبوتر ہے اور جلدی پرانا باپاہ منتر ہے جلدی یہ پہنڈی ہے بلہ کا ایک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ مادی اب آپ نے لگائی ہے یہ دینہ میں آئے ہیں دینہ میں منڈی والی چھتا ہے راہت لفظ کے نام سے شوئی راکھت صاحب میرے دوست ہیں بھائی ہیں ان کے گھر کے یہ کبھتا رہے ہیں ان کے ماشا اللہ وہاں پہ بہت اچھا رہا ہے سلکوٹی کبھتا رہا ہے یہ بھی ان کے یہ مادی ادھر سے لیا تھا میں لگائی ہے اس کے ساتھ بہت اچھا یہ رہی ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں بھائی آنکھ سے آنکھ دکھائی ہے آنکھ سے آنکھ دکھائی ہے اچھا آنکھ آپ نے دیکھ کے لگائی ہے دونوں کی آنکھ دیکھ کے لگائی ہے بس جتنا کچھ ہمیں جاتا ہے ذہن میں یا سمجھ یا کلک کرتی ہے جناہ پہ ہم نے اس کو لگایا تھا تو پہر ماشا اللہ سے اچھا لگا ہے ریزلٹ بھی اچھا دے رہے ہیں تو اس کا کوئی بچہ اڑا ہے آپ کا بازی بازی میں نہیں اڑا اس سال اڑیں گے انشاءاللہ اچھا بھی شروع کریں انشاءاللہ بازیاں ماری لگ جائیں گی تھوڑے دن تک ریپیٹ انشاءاللہ 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 بہت اچھے پنجی ہیں جیس کے ماشاءاللہ بہت اچھے پنجی ہیں اچھا یہ ایک منٹے دکھائی گا یہ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ بریڈ کونسی ہے جی یہ پرانے سیلکوٹی ٹوپی کبوتر ہم لوگ پنجی میں ان کو بولتے تھے اچھا تلے ٹوپی یہ ایک اکانٹنگ میں آتے ہیں ہم لوگ ان کو ساتھ ساتھ اکانٹ کرتے ہیں سیلکوٹی کبوتروں میں اکانٹ کرتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے نا میجورٹی میں نا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جس کھوڑے کہنے سیلکوٹی کبوتر ناؤں سے مضبوطی نہیں ہوتی جتنی بھی یہ باتیں ہیں یہ سب ہر انسان کے اپنے تجربے کے مطابق ہیں جس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس کے مطابق بات کرتا ہے تو کوئی بھی غلط نہیں ہے ہر بندے کا ایکسپیرینس ہے ہم تو اس بیعث پہ نہیں پڑھتے سیلکوٹی کو سوری میں بلڈ لائن پہ جاتے ہیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ خوش ہونی چاہیے کہ ہمارے پاکستانی کبوتر ورلڈ فیمس کبوتر ہیں پوری دنیا کے فیمس کبوتر ہیں یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہوگی ہے اچھا میں جو آپ کو جس شوک بریڈ کا شوک کرانے لگوں فیصل بھائی اور صاحب اپنے دوست کوتر پر بھائیوں کو سازا کرام کو جیسے کسی کا کوئی پیشہ یا کوئی گیم یا کچھ بھی جو ہے نا ایک رجا نوار صاحب ادھر آئے نا جو آنا سامنے یہ بارے بہت پہرے بھائی ہیں رجا نوار صاحب آپ دوکمنٹ کے حال تو یہ ہماری ٹیم ہے ایک بندہ بیچ میں موجود نہیں ہے افتخار کھاری اور نومی یہ ہم لوگ پانچھے لوگوں کی ٹیم ہے یہ ہم سابقی کٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بندہ بات کر دے ہم سب اس پر متفق ہوتے ہیں اچھا ہم وہ کسی سے شوک کرنے کی ہو یا کسی کو سپورٹ کرنے کی ہو کچھ بھی بات ہو تو اس میں ہم ہوتے ہیں تو اب جس کبوتروں کا شوک کا اہل ہے وہ یہ پچان بنے ہے پنڈی میں میری دوزار چھے سے گھر سے میں اڑ رہا تھا شوک کر رہا تھا دوزار اٹھارہ تک تو ان کبوتروں نے سب سے بڑی بات ہے وفاداری کی ہے جہاں پہ بھی چھوڑے ہیں چاہے سراؤننگ میں چھوڑے ہیں یا ان سٹی چھوڑے ہیں جہاں پہ بھی چھوڑے ہیں ان کبوتروں نے وفاداری کی ہے وہاں پہ اور جب مشکل وقت آیا ہے کہ کبھی ہوتا ہے جیسے بازیوں میں ہوتا ہے کہ آج کبوتر اڑنا چاہیے اپنا شہر میں کسی کا نہیں اڑا تو اس دن یہ اڑیں اور اوپر سے اسمان سے نکل کر شام کو بارہ چودہ گھنٹے کی پرواز کر کے نکلیں یہ کبوتر جو دکھا رہے ہیں یہ پری پیکر کبوتر ہے میرے اچھے اور پری پیکر بریڈ لینی کے نام پہ جانا مشہور ہے سارے گھر میں بھی میری چھت بھی پری پیکر ہے اس کے نام سے یہ کبوتر ہے یہ ابھی پتھا ہے اس بریڈ کا پانچویں جگہ پہ ہے پانچویں پیڑی کا یہ کبوتر ہے آپ نے ادھر نہیں آنا وہ لائٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے یہ پانچویں پیڑی کا ہے اب یہ نیا صاحب پتھا ہے ابھی نو نو پر کا تھا دسویں کلی ابھی پوری کی ہے چھے اللہ شاہلار کبی ہے یہ Анг گئی ہے چھے اللہ شاہلا رکھا ہے یہ بہت لیک ہے اہم پر دکھائی گا یہ پری پیکر بریڈ ہے جو ان کی ہر جگہ ہر ان کی جتنی بھی چھتیں ہیں وہاں پہ مشہور بریڈ پری پیکر ہے تو اس وقت آپ کو پری پیکر کا شوق کروا رہے ہیں جو ان کی مشہور بریڈ ہے لیکن اس کی ہسٹری جو ہے وہ ساری جب ہم ان کے گھر میں جائیں گے اتنان صاحب کے گھر میں جائیں گے ان کے کبوتر دکھائیں گے ان کے گھر کے شوق کروائیں گے تب ہم آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل ان سے پوچھ کے بتائیں گے کہ یہ ایکچلی بریڈ ہے کون سی کہاں سے آئی پری پیکر تو ایک نام دیا گیا نا انہوں نے نام دیا تو ویسے یہ کہاں سے ان کے پاس آئی اور یہ بریڈ کتنے عرصے سے ان کے پاس ہے پھر سارے جو ہے وہ اس وقت یہ سوال ہوگا ان سے لوگ پسند کر رہے ہیں جی اس بریڈ کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہے ہیں بہت آلہ جی بہت آلہ جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ بھی پری پیکر بریڈ کی ہے یہ بہنی ہے اس کی بہنی یہ تین کلر نکلتے ہیں اس میں ایک تھوڑے وائٹ پروں والے سفید پروں نے ایک ایسے گھڑے جلدار اور ایک یہاں پہ سفید تانو والے آتے ہیں تین کلر آج میں آتے ہیں وہ اور اس بریڈ کی ایک سب سے بڑی جو خاصی ہے جس وقت سے مجھے یہ پسند ہے کیونکہ میرے کبوتر مجھے یہ اس لیے پسند ہے کہ یہ نہیں میں کہتا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں مجھے اس لیے پسند ہے کہ ایک نارملی ہم سنتے ہیں بہت زیادہ سنتے ہیں بچپن سے بھی کہ جی لا لاکھ دا کبوتر ہے جوڑے ہے جنی پانا یار ڈھک جائے گا یا پاس جی لا لاکھ نہیں پانے تو یہ میں تو اس چیز کو نہیں مانتا کہ میں یہ بین بھائی لگاتا ہوں اور یہ جی اٹھ فورٹی سکس اوپر سے ٹمپریچر اور نیچے سے تھرٹی ٹو تھرٹی تری میں یہ کبوتر بیٹھتے ہیں چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے اڑ کے چھے پچپن چھے چھپن پہ شاہم کو صبح چار پچاس پہ اڑ کے چھٹی بازی بائیس جون کو ان کا کبوتر بڑا بھی دکھاؤں گا پتھا بیٹھا ہے اس سال چھے چھپن پہ ماشاء اللہ چھٹی میں بیٹھا ہے پھر دسویں بازی میں ریپیٹ وہ بیٹھا ہے چھے بچ کے پچپن منٹ پہ تو ان بریڈ کبوتر ہیں اور ان بریڈ رولر ہیں اصل بین بھائی آپس میں بے لگے ہوئے بچے اڑ رہے ہیں یا کزن تو ایک پار ایک بلڈ کے اڑ رہے ہیں کروس نہیں دیا ہوا ماشاء اللہ دوبارہ سے پری پیکر بریڈ کی مادہ دکھا رہے ہیں یہ آپ کو اس وقت یہ دیکھیں اور یہ آپ کو جو کبوتر دکھایا جا رہے ہیں یہ پیرز والے جوڑوں والے کبوتر ہیں ان کے آپ کو بھی جو اڑے میں ہیں کبوتر ان کا بھی انشاءاللہ طرح شوق کرواتے ہیں یہ بھی نئے صاف ہوئے ہیں پٹھیاں پٹھے پرانے نہیں ہیں جوڑوں میں رکھی ہے جی ابھی نئے دس صاف پٹھیاں پٹھے جوڑوں میں ڈالیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوسری آنکھ بھی ایک تو حدیقہ ہی ڈالیں یہ رنگ دار آنکھ ہے جی اور واقعی میں بہت اچھی ہی کبوتری ہے اس میں کوئی شک نہیں نہیں کوئی بات نہیں یہاں پھی رکھیں بےaires یہاں پھی رکھیں زیادہ ہم تیڑا کریں گے نا وہ روٹیشن پر چل جائے گا رات روڈے آپ خون کی تازی ہے؟ ہاں نا ہاں نا ماشر 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 میشہ ماشر ماشر مoses مشا مشا م sho مآک مخباب شیو بن yes بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ دینہ میں چیمپئن ہوا ہے اسی کلر کا وہاں پہ تیسری پھرت کی پنجاب کی تو اس میں وہاں پہ ایک دو بجے کبوتر بیٹھ گی اور کبوتر لوگوں کے مرے ہیٹ ڈیکس زیادہ تھا تو تباہر میں فورٹی فائی فورٹی سیکس تیمپریچر تھا نیچے سے بہت زیادہ تیمپریچر تو وہ اس پہ نودہ کبوتر مرے تو اسی کلر کا چینہ کبوتر ہے گینے سبزی منڈی لی رہو رائشہ دلی چھتے رہو اس لملی پہ وہ کبوتر بارہ بجے سامنے کھڑا ہوا آدمی تو شام کو بیٹھا پونے پانچ بجے کیا بات ہے تو وہاں پہ یہ رومر شام کو چل پڑی کہ منڈی والا کبوتر مر گئے پری پیکر جلگار اس کا نام رکھا رچینہ مر گیا جی مر گیا پری پیکر مر گیا ہوگا دوسرے دن انتظامیاں دیکھنے آئی اس کبوتر کو تو کبوتر رپیٹ اپنے پورے ویٹ میں کھڑا ہوا تھا اگلے دن اڑنے کے لیے چوٹی پھرت کے لیے تو اس کبوتر کو وہاں پہ کچھ لوگوں نے جن کا خطاب دیا کچھ نے شہر پنجاب کا اس کو ایک اپنی سپر آئی پرواز کے علاوہ خصوصی نام اس دن کی پرواز پہ دیا گیا کہ اس آئی ٹمپریچر میں اتنی گرمی لوو والے موسم میں وہ کبوتر بیٹھا پونے پانج بجے پانچھے گھنٹے سامنے پھر کے سامنے اڑا تو یہ وہ بریڈ ہے وہ اس کلر کے چینہ یہ بھی پری پیکر ہے نہیں جی پری پیکر کی ایک اور کلر آپ کو دکھانے لگیں اس وقت جناب عطنان صاحب آئیے جی اچھا آنکھ ناظرین آپ دیکھ سکتے کہ آنکھ ان سب کی ایک ہی ہے کوئی ذرات میں فرق نہیں ہے کوئی کلر میں فرق نہیں ہے کوئی بناوٹ میں فرق نہیں آنکھ کی سیم ایز ایز پتلی ہے سیم ایز ایز اس کے سائد رنگز ہیں سب کی آنکھ ایک ایسی ہے کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ آر ہے لیکن بریڈ پتہ چل رہی ہے کہ واقعی ایک ہی ہے اگر جو چاہی چنگتی ہے اگر آپ کے داخل دیکھیں screamed ہای شک وقت یہ گا ح Осو یہ تھوڑا کمزور پلی تھی نہ پٹھی تو پار اسی طرح نہ نکالتی ہے پار اچھی ہے اس کے لئے جنون والے پارنی ہیں اس کے لئے جنون اس پریوریٹ کے ہے نا تھوڑا اگر تھوڑا بہت کسر آتی بھی ہے تو پر میں اتنا فرق نہیں آتا اچھا جانور پلائی میں اگر کوئی جھٹکاہ بھی جائے تو وہ ہلکہ بھلکاتا لیکن اتنا فیل نہیں ہوتا بہت اللہ جی بڑا اچھا پار ہے بڑا اچھا پار ہے ناظرین آپ کے آپ کو بتاتے چلیں آپ کو آج ان کی جس شرط پہ بھی شوق کروائیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور اپروکسی میٹلی تقریباً یہ ہر شرط پہ انہوں نے بریڈ ایک ہی چھوڑی ہوئی ہے پر ایک ہی رکھا ہے جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے تو باقی دیکھتے ہیں کون کون سے دکھاتے ہیں جی یہ اب ہمارے ٹیڈی کبوتر ہے پرانے یہ ہمارے پاس سلی علی کبوتر تھے اپنے پرانے دادا کے ٹائم کے جی تک میں نائنٹی ایٹی ٹو سے ہمارے پاس تھے اور چودری سکھیت سا والے کبوتروں کو ہم نے ان میں کراوس کیا تھا یہ آگے ان میں سے پتھیاں دکھانے لگوں آپ کو پتھے بھی برباطی گھار کبوتر بڑے بھی دکھاؤں گا ہمارے آپ کو جی جی انشاءاللہ ایجی تیڈی کبوتروں کو شوق کروائیں جی آپ کو عدلان صاحب کی ستے ہیں راول پینڈی تیڈی تو بہت سارے ہیں پاکستان پورے میں نا لاتداد لوگوں کے پاس تیڈی کبوتر ہیں پر میرے پاس یہ ہیں جن کو میں اپنے اس میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہ تیڈی کبوتر ہیں اچھا یہ کتنی دے کی پٹھی ہے یہ باتی ہے یہ بھی تک میں دوسرے داکھے کی ہے اس چھت پر سارے پٹھیاں پٹھے ہیں ابھی بچے ساتھ پیئے ہیں ماشاءاللہ پر دکھائی گا جی بہت آلہ جی بہت اچھا پا رہا ہے جی اس کا بہت اچھا کنگا ہے دوسرے پر دکھائے گا جی ہم جب شروع دوزار چار پانچ میں سنتے ہوتے تھے بڑے استازوں سے کہ تیڈی کبوتر جو بھی زیادہ اچھا ہو گیا ہے کلسیرہ کبوتر انشار کلسیرہ کبوتر جو جس میں یہ سلیٹی پر آئیں گے کاسنی پر وہ کبوتر انڈر پرسنٹ ریزلٹ دے گا ناظرین کو بھی دکھائیں ناظرین تو یہ بات سنتے ہوتے تھے تو یہ کافی دیکھے انٹریوز میں بھی کافی لوگوں سے بات سنی ہے تو یہ ہم نے پریکٹیکل بھی کیا کہ جس کبوتر میں یہ پر آجاتے ہیں کاسنی پر نا کچھ لوگ آتشی کہتے ہیں کچھ کاسنی کہتے ہیں اچھا یہ کیا وجہ ہے یہ پر ہے جس کا کس نسل کا اچھلی اب جو ہم نے سنی سنائی باتوں میں تو یہ بیسکلی تو لی والے کی کوٹس 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 میں순ی پہدایا کر سکتے ہیں اور پر ہو کون سنی مفیدیں ہم نے بھیور نہیں ہے کے ساتھ س необھی کوٹس میں بھیاں پہلایا کے لی بالے وہ فکر ہے سالکوٹس کے ایمینٹرویوں میں ان کی ہوئی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سامنے دکھائے گا جی ماسٹر صاحب کی چھت پینا دیسی کبوتر بازی ہوتی ہے پرانی کہ سالن ڈال دیا ماسٹر صاحب نے کبھی ان کو کبھی سالن ڈال دیا کبھی جو بھی گھر میں چاول شاول تو اس کیا سے ان کے کبوتر مجیورٹی میں گندے ہوئے ہوتے ہیں نہیں بار تھوڑی بہت مہلی ہے لیکن کبوتری اچھی ہے شوق کا مزہ اچھے سے آتا ہے مہلا یا صاف وہ اپنی جگہ جی کون سے کبوتر ہو شوق کروا رہے ہیں جی ایسی کا نار ہے یہ بھی ٹیڈی کبوتر ہے اچھا اسی کے ساتھ لگا رہا ہے پیر پیر دکھا رہے ہیں پورا پورا اس سال ایک بریڈ ہوئی تھی بڑی فیمز اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ جائیں گے ڈال کبوتر کے نام چل رہے تھے میرے زب کنڈی میں صحیح صحیح آپ کو ڈٹیل جب گھرالی چھتے آپ جائیں گے نا تو یہ اس بریڈ میں سے بہت آلہ جی رنگ دار آنکھ ہے جی مادہ کے بھی رنگ تھا لیکن ابھی کوئی پٹھی ہے مطبعہ تستہ رنگ اپنا کمپلیٹ کرے گی یہ بھی ابھی رنگ اپنا کمپلیٹ کر رہا ہے بھی رنگ پورا بنانی ہے لیکن رنگ ولی آنکھ ہے اور بڑی اچھی آنکھ ہے ماشاءاللہ بہت اچھی آنکھ ہے ماشاءاللہ بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ بہت آجے پلے کا بڑے کشادہ پر کا جانور ہے اور بڑا اچھا پلہ ہے ماشاءاللہ یہ پیر انہوں نے باقی میں بہت آجہ بنایا جی اپنی پسند ہے لیکن سمجھ اچھی ہے ماشاءاللہ انہیں اور ریکارڈ بھی اسی لیے اچھے ہیں ان کی چھتوں کے اچھے اس وقت ٹوٹل چھتے میں سے کتنی آپ کی ہیں جو اڑھائی اڑتی ہے جہاں سے بازی اس سال جیٹ کے ماری چار چھتے کھلیں گی ڈک بازی کے لیے اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں فیصل بھئی ریول پنڈی میں بہت کم چھتے ایسی ہیں کہ جو پورے سیزن کا شوق کرتے ہیں ہم لوگ چیتر بساک جیٹ سارا شوق کرتے ہیں اور ٹورنا جو پورے سال کا شوق کریں یہ نہیں ہوتا کہ ایک سپیسیفک کر لیا ایک جیٹ ہڑا لیا یا بساک ہڑایا یا سوڑایا نہیں چیتر سے سٹارٹ لیتے ہیں ہم لوگ چھوک کا اور میکسیمم جو انا کبوتر ہمارے اپنے گھر کی برید ہوتی ہے اور اڑاتے اب ہی خود دوں یہ سب سے بڑی بات نہ کہ کوئی پائلٹ نہیں ہوتا کوئی بلاتے پہلے کسی دور میں میں بلاتا رو لور سے اڑانے کے لیے کیونکہ انڈسٹری تو لور ہی ہے چاہے کبوتر اڑانے کا یا بنانے کا تو ہم لوگوں نے کافی ٹائم دوزار نو تک سپینڈ کیا لور میں کافی ایک سپینڈ بھی کیا جتنا تھا جو تھا لگایا انہی کبوتروں پہ ہی ہے اور ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ جس ایج میں نا لوگ سپورٹس میں جاتے تھے یا کوئی بھی گیم کرنے کے لیے کرکیٹ فوٹبال یا یہ بھی تھا جب لڑکے جوان ہوتے ہیں نا تو ایک پنجابی کی میں سال ایک اکڑ بنے رہا تھے بھانگا دینے اس ٹائم پہ بھی ہم کوتہ بازی میں ہی گھسے ہوتے تھے صبح سے شام تک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہم تو اس ٹائم سے بس اسی شوق میں ہی ہیں اور یہ ہی کرتے ہیں اور ساری سکتے ہیں بندر دکھائی گا ذرا اس کی بجند جو شوکین بندہ ہے نا اوریجنل شوکین بندہ ہے اسے کسی بھی چیز سے غرض نہیں رہتی اسے بس محبت ہوتی ہے تو کبوتروں سے اور یہ ایسا شوق ہے جسے جتنا دیکھیں یہ بڑھا جاتا ہے یہ کم نہیں ہوتا اس سے بندہ کبھی بھی نا تنگ نہیں آتا اوازار نہیں ہوتا آپ کو اسی بریڈ کے دوسرہ پہ کبوتر دکھانے لگا ٹیڈی ایک اور نر دکھا ہے یہ بھی آپ کے گھر گئی ہے جی یہ بھی ڈون رہی ہے یہ آپ کو جو دکھا رہے ہیں یہ اتنان صاحب کی یہ گھر کی بریڈ ہے ساری جو کہ ان کے اپنے تیار کیے ہوئے ٹیڈی کبوتر ہے جو یہ اپنے دوستوں کی چھتوں پہ بھی چھوڑتے ہیں اپنے گھر پہ بھی اڑاتے رہے ہیں ڈوہزار اٹھارنا تک اور بہت 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 اچھی آنکھ ہے ماشاء اللہ اس کی بہت ہی زبردستہ آنکھ ہے جی یہ پرانا ہو گیا بڑے ماشاء اللہ اچھی ہائٹ پہ اڑنے والے جانور ہیں جی یہ ان کی آنکھ بتا رہی ہے کہ بہت اچھی ہائٹ پہ چڑھ کے اڑنے والے کبوتر ہیں اور ان کے پر بھی بہت اچھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کبوتر ان کے کمپلیٹ ہے بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ جی پر دکھائے گا جی اس کا پلہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پلے میں تھوڑا سا فرق ہے یہ زیادہ بہتر ہے جی زیادہ اچھا پلہ ہے اس کا آہ پریوں سے لے کے پر تک آپ اور کریں اس پر یہ باقیوں سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کیا پلہ زیادہ اچھا پلہ ہے اور ماشاء اللہ بڑا پلہ یہ بھی بہت اچھے پرکہ کبوتر جی بہت اچھے پرکہ کبوتر جی بہت 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 گا جی یہ فیس بک پہ پیج بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے اس کے علاوہ ہمارا چینل انسٹاگرام گوگل پلاس اور اس کا اپنا اس پہ جی سامنے کی جگہ ملتے ہیں ملتا ہے جی اس پہ سبھếnے ہیں پیس بھی مجھے پسند ہوتے ہیں مو سنی تو زیادہ بلے مدھے کے یہ اونا پر مجھے یہ بند گھنوں کے جو زیادہ پسند ہوتے ہیں اپنے شوق کے لئے والے بنائے اور منہ میں جب مجھے بس اچھے لگتے ہیں جب نہیں جی بات یہ ہے ریزلٹ اچھا ہے تو اچھے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ جی ریزلٹ اچھا تو اسے اچھے آپ کوئی ریجیکٹ کر دیں ایسا نہیں ہوتا ریجیکٹ وہ جانو اور ہو سکتا ہے جس کا ریزلٹ آئے اگر خوبصورتی اگر خوبصورتی ہیں ادنان صاحب اور ریزلٹ نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا ہے تو یہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہیں ریزلٹڈ بھی ہیں کمپلیٹ جانو رہا ہے ماشاءاللہ اچھا میں آپ کو جو کبوتر اس سال بن ہوا جس سے ہمیں بازیوں میں بہت زیادہ جائنا ایک بازی بڑی انٹرسٹنگ تھی تو مازد کے ساتھ اگر کسی کو کوئی میری بات بھوری لگے تو میرا ارگز یہ کسی کو ہرٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے صرف میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو چیز ہمیں میچ کا مزہ آیا یا ہمارا شوق اس طرح پورا ہوا یا انٹرسٹ تھا ایک چام تھا گیم کے اندر اس ڈے میں نویں بازی میں ہمارے کبوتر دو بیٹھے ایک چھے بچ کے اٹھائیس منٹ اور چھے بچ کے اٹھالیس منٹ پہ اوپر سے ہمارے ریف ہیں بہت بڑے استعاد ہیں دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ پنڈی شہر کی وہ کی ہیں کہ جس نے راول پنڈی میں کبوتر بازی میں انٹر ہونا اور نام بنانا ہے وہ ان سے شوق کرے گا تو فیمس ہوگا اتنا بڑا نام ہے ہمارے شہر کا ان کا کبوتر بیٹھا چھے بچ کے باون منٹ پہ اوپر ماشر اور ہمیں کوئی اس میں جیلوسی نہیں ہوئی خوشی ہوئی تو ہمسے اوپر بیٹھا اور جیت کے مارے ان کبوتروں دو کو چھے اٹھائیس اور چھے بچ کے باون منٹ پہ 44 temperature میں چھے اٹھائیس چھے اٹھالیس دو کبوتر مارے بیٹھے وہ نام بازی میں مارے ان دو کبوتروں کو جیت کے بیٹھا اور یہ کبوتروں سٹم بیٹھا تھا چار بچ کے کچھ منٹ پہ نام ہی بازی مجھے پری پیکر پھر آگے دسویں بازی آگی اس میں بہت چارم تھا کہ اس کبوتر کے اوپر بھی لوگوں کو تھا کہ وہ کبوتر رپیٹ کتنے بجے بیٹھے گا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ماشاءاللہ بہت بڑے استاد اور بڑے اچھا انہوں نے کبوتر اڑائی اس سال پچپن گھروں سے وہ جیتے ہیں بازی اور ہم سے بھی ایٹ کی بازی ہم یاروی بازی میں ان سے جیتے ہیں ایوری جو جیت گئے تھے ہم سے تو اس میں یہ ہوا ہمارا کہ دسویں بازی میں لوگوں کو یہ کریس تھا دیکھنے کا کہ اب کیا ہوگا کال صبح جیسے ہی پلا لگا تو ان کے پاس بھی ہنڈرڈ سنچریز کی تعداد میں لوگ تھے ان کی چھت پلازے کی تو ہمارے پاس بھی اویلی میں نیچے بہت لوگ تھے تو اس دن ان کا وہ کبوتر رپیٹ بیٹھا چھے بچ کے بیس منٹ پہ اچھا بیٹھا جی بہت اچھا بیٹھا بہت سپر بیٹھا جی یہ کبوتر اس دن پھر یہ نکلا ہوا تھا چار بجے کا پر ہائیٹ پہ کھڑا کلیئر تھا نظر آتا تھا پر کھڑا کھڑا یہ کبوتر پھر اس دن بیٹھا چھے بچ کے پچپن منٹ پہ دسویں بازی میں ماشا اللہ ایسی ایک فائٹ ہم لوگوں کی وہ دو بازیاں ایسی انٹرسٹنگ بازیاں تھی کہ جس میں وہ بھی اڑ رہے تھے ان کو بھی شام کو مارے جب اتنی آئی پرواز پہ آر جیت کاؤنٹ نہیں ہوتی پرفارمنس کاؤنٹ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیزن کی سب سے انٹرسٹنگ بازیاں وہ ہوتی دو میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں بھی کام آتی ہیں جی بس تو کمیں پہلے دن ان کو لگ گی نومی بازی میں کسی کی دعا اور دسویں ہمیں لگ گی یہ تو سب سے پہلے اور آمیس چیز میں اگری کرتے ہیں پتہ نہیں کس کے موں سے نکلا آمین قبول ہو گیا قبول ہو گیا بس تو اب اس قبول پہ شروع میند تو آپ نے بھی کی میند انہوں نے بھی کی اور وہ ثابت ہوئی آپ کے کبوتروں نے ان کے کبوتروں نے ثابت کی کہ مین استاد اشرف صاحب کے بارے میں میں جہاں پہ بھی بیٹھتا ہوں میں یہ بات ضرور کرتا ہوں جی جی جب وہ گیم میں ہوتے ہیں نا وہ پلیئر تو گیم کا مزہ ہوتا ہے جب وہ گیم میں نہیں ہوتے تو گیم کا مزہ نہیں ہے دوبارہ سے ذرا نام ریپیٹ کرتے ہیں ان کا استاد اشرف صاحب پرک پچھی انہیں کہتے ہیں نیک نئے میں ان کا جب وہ گیم میں ہوتے ہیں نا تو گیم کا مزہ چلتا ہے کہ وہ گیم میں نہ ہو تو گیم کا مزہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا بڑھوں گی ایک مثال ہے پرانی پ منجابی تھی کہ کبوتر نہ کبوتر بننا پہندے ہیں وہ بنتے ہیں نہیں انہوں نے دیکھے بڑی محنت کی ہے بڑا بڑی محنت کی ہے پھر انہوں نے نام بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے محنت انہوں نے بہت کی ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی بندہ شوک کرتے ہوئے اپنے آپ کو مطلب پخر سمجھتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ شوک ہو رہا ہے اچھے شوکین ہے بہت اچھے شوکین ہے اچھا میں آپ کو اس کبوتر کا شوک کراتا ہوں پری پیکر کبوتر رہی ہے تو اس کا شوک ہے تو اس کے ماں بھی اڑی ہے وہ آپ کو در دکھاؤں گا میں گھر والی چھات پہ وہ بڑی انٹرسٹنگ گیم میں اڑی ہے ناظرین یہ جو اس وقت آپ کو کبوتر دکھا رہے ہیں یہ بازی میں بازی میں اڑ چکا ہے بازیوں میں اور اچھے ٹائموں پہ شام کے ٹائموں پہ بیٹھ چکا ہے سات بجے کے قریب اس کا ٹائم رہا چکا ہے چھے پچپن چھے اٹھالیس یہ بہت اچھے ٹائموں بیٹھا ہے چھے پچپن چھے چھپن چھے اٹھالیس پہ دوسرا بیٹھا تھا داگوں اللہ اچھے چھے پچپن اور چھے چھپن یعنی کے سکس فیفٹی فائیو اور سکس فیفٹی سکس پہ دو ٹائم اس کے رہی ہیں شام کے بازیوں میں مور کھا کے ایک بائیس جون کو چھے چھپن پہ بیٹھا تھا اور چھوٹی بازی میں ناغے کی ماشاءاللہ ایک جگہ رکھیں یہاں پہ بہت عالی بہت عالی ماشاءاللہ پر دکھائی گا جی یہ فیصل پہ اس کا بھی بڑا ہے یہ کبوت تو رکا ہوا تھا جوڑوں کے لیے انہی دنوں پچھلے سال نومبر یا دسمبر تھا گول ہوا آٹھ آٹ پر کا میں نے باہر نکال دیا میں نے کہا اس کو اڑائیں گے بازیاں لگ رہی ہیں تو یہ اڑا اس ٹائم ملا اور اس ٹائم پہ ہم نے اس کی پیچنگوئی کی تھی کہ یہ اگر بازی میں ڈلا تو جب کوئی کبوتر شہر میں نہیں اڑے گا یہ اڑ کے آئے گا اس نے ثابت کیا 22 جون کو جی دوسرا پر دکھائے گا مزہ بھی تابہ جی جو آپ امید کریں جانور سے 22 جون کو یہ اڑا تھا جانور اس پہ پورا اٹھے آپ کا کبوتر اتنی پرواز کرے جتنی آپ نے سوچ رکھی ہوئی ہے اس سے جس نے امیدیں رکھی ہوئی ہے اب اس کو بریڈنگ میں پڑھا ہوا تھا تو بیٹھے لگی تھی دوہیاں پار اچھا یہ کس سیزن میں اڑا ہے یہ دوہ دار انیس میں یعنی کہ اسی سیزن میں اسی سیزن میں جیس کی باز یہاں اڑائیں ہیں اور اس کے بعد آپ نے بریڈنگ میں ڈال دی ایسے بریڈنگ پیرز میں رکھتی ہے تو اب اس کو اڑائیں اس سل پھر پہ upstairs اچھا میں کافی اچھتے ہیں میں نام نہیں لوں گا بڑی چھتے ہیں ان میں دیکھتا ہوں میں دیکھ کیا ہے ان کے کبوتر وہ وہ اڑاتے ہیں اور ministers اوف ہوتا تو وہ انہیں انہیں ہی اپس میں لگا کے اور ان کی بریڈ لیتے ہیں پھر ہاتا ہے پھر انہیں تیاری دیتے ہیں اور وہ پھر ان کا ریزلٹ اچھا پھر ایسے سی آتا ہے بہت اچھا کبوتر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑے قرد آور کبوتر ہے اچھا پا رہا ہے آنکھ اچھی ہیں ہر پاس ہر طرف سے ہر طرف سے ماشاءاللہ کمپلیٹ جانور ہے دم دکھائی گا جی اس کی دم تو بھی گلی ہوئی ہے او ٹھیک ہے لیکن وہ بند دم کہیں گے کبوتر اس میں ہم نے دم کسی بھی کبوتر کی نہیں دکھائی یہ دکھائی نابات سب بھی دکھاتے ہیں آگے وہ پھر نا کل بھی ایک بھائی نے کمینٹ کیا جی دم بھی دکھائیں جی تو میں نے کہا پھر کمینٹ نہ آجے پہلی دکھا دیں اب اس مادی یہ جو دکھانے لگو نا مادی یہ سیلکوٹی کبوتر پہلے مجھے یہ بتائیں اس کی دم جو آپ نے نکالی یہ بازیاں کھیلتی تھی تو دم کاٹی ہے تو اس سے ٹھیک ہوگی تو اب ہم اس کی کارٹ ہی دیتے ہیں آردفہ اچھا اچھا اس کبوتری کہ یہ تھا نا کہ جیس اب گرمیوں میں اسی پری پیکر کے تین بہن بھائی تھے یہ وہ ایک دن ہی رہ گے ستائیس میں ہی کو چھپیس میں ہی کو رات کاٹ گے ستائیس میں ہی کو ہمارے اکیس کبوتروں کا پیارا اڑنا تھا صبح وہ واپس آئے ہم نے اکیس کبوتر نیچے سے اڑھائے وہ انشاء نقصان ہوگے وہ تینوں یہ کبوتر تھے ڈاؤن نیچے سیچلے گروں کے کبوتر تھے ایک بارہ ایک ڈیڑھوے بیٹھ رہے تھے جب ہمیں لاؤس ہوا تو یہ کبوتری نے ایسا سسٹم کہنا ہے کہ ہم نے ان کو فوجی بنایا ہوا تھا تو یہ کبوتری اڑان پکڑ لی اس نے پھر یہ بیٹھنا شروع ہو گی دو ڈائی تین دو ڈائی تین کرتے کرتے بازیوں میں آ گئی پھر یہ بیٹھی سات بچ کے تیس منٹ تک چوتھی پھرت میں یہ کبوتری یارویں بازی کا اس کبوتری نے ہمیں جو ہے نا جیت سے ہم کنار اس نے کیا ہماری بازی اڑی یارویں ایک ہی گھر سے سادشہ بچھی صاحب سے تو یہ کبوتری اس تین بچ کے چونتیس منٹ پہ یہ ہمیں جو ہماری ہیٹ کی بازی چیتانے میں اس کا اہم رول اس دن بنا یارویں فائنل پھرت کیا یہ کبوتری اڑی ٹوپن مازی اور اس کی ایک اور بڑی خاصیت ہے یہ جیٹ بھی اڑتی ہے اور اسو بھی اڑتی ہے بھی اسو میں بھی اڑتی رہی ہمارے تین جمعوں کے پیارے اسوچ کے اڑے ہوں اس میں بھی اڑتی رہی ہے پھرے آنکھ دکھائیں گا یہ ذرا یہ جی اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیالکوٹی کبوتری ہے اور اس دفعہ بازیوں میں اڑی ہوئی ہے اور اس کے اچھے ٹائم رہے ہیں اور آخری بازی اطلان صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ کے بعد اس نے جتائی ہے ہمیں ماشاءاللہ دوسری آنکھ دکھائی گا جلدہ بہت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر دکھائی گا جلدہ کوئی کوئی جب یہ سوڑ آگے رکی ہے تو اس کو بیٹ میں سے کٹ کر دی ہے آپ نے لگا تر اڑاتے رہے ہیں ایسے تو وہ پر جو ہیں وہ گھس گئے ہیں پورا سال اڑاتے ہیں کبوتر میں اور یہ تو میں سمجھ نہیں آتی نا لوگ کہتے ہیں اسو کے الگ ہیں ہمارے جیٹ کے الگ ہیں میں تو ایک ہی کبوتر اڑاتا ہوں اسو میں بھی وہی اڑتے ہیں میں پاس اور جیٹ میں بھی وہی اڑتے ہیں بڑی بات ہے جی اب اسو میں انہیں پورا کر لیتے ہیں بس پورے ہی کرتا ہم نے کیا کرنا ہے اگر مائے پاس ہو تو ہم ساروں کو نیرے بھی پورا کریں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتے ہیں یہ ایک اوٹر بھی میرے گھر کی اپنے یہ بھی مائے پاس ماشاءاللہ جیڑ میں بھی تین چار بہتا کرتی رہی ہے اور اسو میں بھی پہلے پیارے میں یہ رات کاٹ گی تھی اوٹری پہلے میں رات کاٹ گی تھی پھر بعد میں بیٹھتی رہی ہے گار اچھی یہ بھی دکھاتا ہوں یہ ٹیڈیوں میں سے بنائی ہے ٹیڈی کروس بریڈی جی میروں والے کبوتر ہیں اس کی کیا ٹائمنگ رہی ہے جی اس طرح جیٹ میں تو یہ بیٹھتی رہی ہے تین چار ساڑے چار پانچ بے تک ڈک بازی میں اور اسو میں پہلی جو پیارے میں رات رہ گئی تھی اس کے بعد بیٹھتی رہی ہے سر کے بعد اس وقت آپ کو جو کبوتر دکھا رہے ہیں یہ سارے اڑے ہوئے کبوتر ہیں جی پہلے آپ کو پیرز کا شوق کر رہا ہے اور اب اس وقت ہم انے والے کبوتروں کو شوق آپ کو کروا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر دکھائی گا جی آپ نے اندان سب ضرور بھی بڑا کرتے ہیں بس برنے بہت مارتے ہیں نا وہ بھی دیرے والی چھاتے بتاؤں گا وہاں بے بڑے لمبے اڑاتے رہے ہیں دوسرا بر دکھائی گا جس کیا کریں اچھا آپ نے کھپے ڈالے میں کیا بار چھوڑتے ہیں ابھی میں جی جی اڑاتا ہوں سیالہ بھی اڑاتا ہوں سردیوں میں بھی اڑاتا رہتا ہوں پورا سال رننگ میں ہونے چاہیے کبوتر ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجھے دکھائی گا اس کے دم بھی دکھائی گا جی ماشاءاللہ 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 کراوس بریڈ ہے اچھی بنی ہوئی ہے اچھے پا رہے ہیں اچھی آنکھ ہے اور ریزلٹ آپ کو بتائی چکے ہیں ریزلٹ بھی ماشاءاللہ ان کے اچھے ہیں ہے اس کبوتری کی ماشاءاللہ کو تودیہ دیکھے ہیں ان کے پاس اپنے پاس ایک پرانے کبوتر ان کے پاس اپنے پاس پرانے پچال کبوتر کے نام سرلسیری کبوتر بھی وہ ان کے پاس ست آٹ سال سے ہیں پاس اور اچھے ریزلٹ ان کبوتروں کو تیڈھیوں میں بھی ڈالی ہیں اچھے آپ دیتے ہیں سرپوتریوں میں بھی اس وقت ناظرین ہم پنڈی میں ہیں اور پنڈی کی ایسی چھتوں پر شوق کروا رہے ہیں آپ کو جن کا اس سال ریزلٹ بہت اچھا رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ اچھے ریزلٹ چھتے ہیں چھتے ہیں یہ والی جن پر شوق کروایا جا رہا آپ کو اور ان سب چھتوں پر شوق کروائیں گے یہ ان کے پورے گروپ کی جتنی بھی چھتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس ساری کبر آج کریں گے آپ کو ان پر شوق کروائیں گے کبوتر بھی دکھائیں گے گبشب بھی کریں گے ان سے جی ، جی ، پانڈی کے پرانے پچال کبوتر ہیں لل عسلے جي ، पہلے جی۔ جی۔ پوچال کبوتروں کو شوق کروا رہے ہیں ان کے پرانے کبوتر ہے یا پھنڈی کے مشہور کبوتر پرانے ہیں ان کی پوچوں کے پدلیاں بھی لے ہیں پرانے کبوتر ہیں یہاں پر ماشاءاللہ اچھی آنکھ ہے جی بہت اچھی آنکھ ہے اس کی جی دوسرے آنکھ دکھائے گا بہت اللہ ماشاءاللہ پر دکھائے گا ماشاءاللہ پسند کر رہے ہیں جی اس کو اتوی کو ماشاءاللہ پسند کر رہے ہیں مادہ ہے مادہ ہے مادہ ہے بڑے اچھے کاداور مادہ ہے مادہ ہے یہ ایسے ہی ہیں ویٹر بڑے ویٹ کے کبوتر ہے بڑی ویٹ کے پرانے کبوتر ہے ہمارے درہول پنڈی میں بڑے پرانے کبوتر ٹھیک اڑتے ہیں یہ کبوتر ان کا ریزلٹ بھی اچھا ہے بہت مین چیز ہے ریزلٹ کہ ریزلٹ کیا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس بندر دکھائی گا اس کے مچھے بڑے گھروں میں ایک اوتر ہیں یہاں ماشاءاللہ 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 سارے ہٹیں میرے ہوتے ہیں ایک میں اچھا الگ الگ نام رکھتا ہے نام ایسے ہی رکھتا ہے ان کے چن چن کے دکھائیں یہ میم صاحب پرین ہے جی ان کی مم صاحب ان کا شوق کرو آ رہے ہیں اس وقت آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی رنگ دار آنکھ ہے جی اور واٹی میں بہت اچھی آنکھ ہے اس میں کوئی شک نہیں بہتالہ بہتالہ دوسری آنکھ دکھائیں گا جی میکسیمم زوم کر کے دکھا رہے ہیں جی آپ کو آنکھ ماشاءاللہ پر دکھائی گا جی اس کا بھی پر بہت اچھا ہے جی ماشاءاللہ جانور آپ نے پرندے جتنے بھی رکھے ہوئے ہیں کبوتر جتنے بھی رکھے ہیں سب کا پر بہت قریب 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 رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی ایک برید ہے جو آپ سب میں رکھتے ہیں ضرور ڈالتے ہیں آپ کیونکہ پر جو ہے نا آپ چینج نہیں آرہا بہت اچھا پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر بہت ہی اچھا ہے اس میں کوئی شرط نہیں یہ میں ذرا پہنس کر رہا ہوں تاکہ آپ غور کرنا چاہے تو کر لیں بہت اچھا پر آجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجھے دکھائی گا جی اس کے ماشاءاللہ دم بھی دکھائی گا جی بگوٹر کے میں پٹھیاں ہوا دکھاتا ہوں دو جو اس سال کے لئے ہم نے تیار کی ہیں میں ناظرین ماشاءاللہ بہت اچھاٹس نے بگوٹر کے میں پٹھیاں کا دکھاتا ہوں دو جو اس سال کے لئے ہم نے تھیار کی ہے اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہو گئے اس سال بھی ماسٹر شیزار صاحب کا تو ماسٹر صاحب تو ریڈی ہیں شوک کرنے کے لیے ایک وہ بڑا عجیب سا ہم لوگوں کے در کونسپٹ بنا ہوتا ہے کہ جی فلاں بندہ مجھ سے آرہا ہے تو مجھے کال کرے گا تو بازی لگاؤں گا تو میں نہیں لگا رہا اس کو میں خود نہیں کال کر رہا ہم نے تو ساری زندگی ایسے ہی کیا گھر پندرہ ایک سال ریگولر اور جب میں تھا ہوش میں جو میرے آتوں میں اڑی بازی ہم جن لوگوں سے جیتے ہوتے تھے خود ہی ان کو کال کر دیتے تھے بازی کے لیے یہ کبھی بھی ویٹ نہیں کیا کہ فلاں بندہ آ رہا ہے ہم سے تو وہ ہمارے پاس چل کے ہے یا بازی فون پہ بازی ڈن ہو جاتی تھی کال کر دیتے تھے یار ہماری چھت کھل رہی ہے اور آپ کا ہمارا شوک تیعا گیا اور شوک بڑا پیار مبت سے کرنا چاہیے اور بڑے سینئرز لوگوں کی عزت کرنی چاہیے اور جب کسی کے نام کے اصطاد لگ جاتا ہے تو پھر تو ہم پہ فرض ہو جاتا ہے سٹیمپ ہو جاتی ہے ان کی رسپیکٹ بیسے بھی بڑوں کی رسپیکٹ کر دیجئے پر جب کسی کے نام کے اصطادہ آجائے تو بہت رسپیکٹ ہے جی برکو ٹھیک آپ نے فرمایا جتنے بھی اصطادہ اکرام ہیں چاہے وہ شوک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ہمارے لئے ہم سب کی عزت کرتے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں اور ہماری جو چھت ہے جتنے بھی اصطادہ اکرام ہیں جتنے بھی میرے پینل پہ چار چھتے ہیں پانچ چھوڑیں گی جیٹ کی جتنے روال پرنی اسلامباد کے اصطادہ اکرام ہیں وہ ان چھتوں کو اپنے ہی سمجھیں اور اس چھت سے کوئی بھی اگر کسی کے ساتھ جب سے گلتا ہے تو میری چھت سب اصطادہ اکرام کے لئے حضر ہے کہ میری چھت سے شوق کر سکتے ہیں میری چھت کو اپنا سمجھ کے شوق کر سکتے ہیں کہ اس چھت پر انہی کی رسپیکٹ ہوگیا اللہ پاک مجھے عزت دیتا ہے تو سب اصطادہ اکرام کو عزت دیتا ہے اس لئے میں یہ چاہوں گا جو لوگ میری چھتوں کو اپنی چھت سمجھے اور میری چھتوں سے شوق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ویسے بریٹ کون سی جی آپ کی یہ اسی میم صاحب کو اتر کی پتھیاں بنائی ہیں میم صاحب کو اتر کی آگے بریٹ آپ دکھا رہے ہیں یہ اس کی اس سیزن کے لئے ماشاءاللہ 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 روشنی زیادہ پڑھ رہی ہے مستی ماشاءاللہ 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 پڑھ دیکھئی ہوگی ماشاءاللہ اس کا بھی پڑھ بہت اچھا آ رہا ہے جی ماشاءاللہ پارین کے پاس بہت قریبی قریبی ملتے جلتے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا آٹھ کے پڑھ رہے ہیں لیکن اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس کا کیا جناب اس وقت کیا پروازیں چل رہی ہیں اس یہ بچہ جلائے میں اڑاوا ہے ہم نے بازیوں کے بعد یہ بچے اڑھائیں آٹھ ہٹ نو نو گھنٹے اور ایک دن ہی لگا تار آٹھ ہٹ دس دن روز بلا ناغہ اڑھائیں ہیں تو آٹھ ہٹ نو نو دس دس گھنٹے اڑ کے پھر یہ بچے بھی صاف ہوئے ہیں خود سے جون جلائی میں آٹھ سے دس گھنٹے بڑا اچھا ٹائم ہے بچے گا اور اچھے ہی ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا ماشاءاللہ 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 میم صاحب کبوتروں کا ان کے جو بریڈ ہے وہ اسی کا شوق کروا رہے ہیں ابھی آپ کو دوسری پٹھی اس کی دکھا رہے ہوں گی ماشاءاللہ بہت اللہ بہت اللہ دوسری آنگ دکھائی گا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر دکھائی گا جی اگر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس یہ جو پارا آپ دیکھ رہے ہیں موسٹی بنے جو دیکھا ہے وہ یہ والا پلہ ان کے پاس زیادہ تر ہے یعنی کہ اگر دس دیکھیں تو آٹھ یا نو کو بہتر اس پر کیا ہے ان کے پاس جی دوسرا بر دیکھائی گا اور ان کے اچھے ریزلٹ ہے یہاں پہ پنڈی میں اچھا نام چل رہا ہے ان چھتوں کا اور ریزلٹ آپ کو یہ چیز چھت پہ ہے اس کا بتا چکی ہے باقی چیز چھت پہ جم جائیں گے ان کا بھی ریزلٹ آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ بہت عالی بہت عالی پنجے دکھائی گا جیس کے لیے ناشا بہت عالی بہت عالی بہت عالی یہ بندر دکھائی گا اس کی ماشا 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 مچھا مچھا ماشا ملخ مچھا مچھے 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 بہت یہ پتھیوں سے ہم روک لی تھی میں نے جوڑوں میں ڈال لی تھی یہ میں نے خود بنائے ان کے بڑے میں آپ کو دکھاؤں گا ہوتا ہے جی ضرور انشاءالترہ آل دکھائی ک آل وہ میں ہم سب بریڈ میں سے بنائے ہیں دوسری آنگ دکھائی گا اس کے بڑے گرم تازے نہیں ماندر ہے ہم ساگے زیادہ چندے زیادہ چندے نہیں ہم ساگے 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 ماشاءاللہ پر دکھائی گا ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ہے اس کا جی پر پڑا ہے لیکن بہت اچھا پڑا ہے بہت اچھا پڑا ہے ماشاءاللہ یہ خاکی بھی ہیں میرے پاس وہ اور یہ کبوتہ میرے اپنے شوک کے ہیں یہ شوڑتا بھی ہونا تو واپس لے جاتا ہوں گھار اڑا آگئے تو یہ تو اپنے گھار ہیں ذاتی ان میں کوئی چشو نہیں ہے نا مجھے تو یہ کبوتہ میرے اپنے شوک کے ہیں مجھے بس دل کرتا ہے ان کو چھوڑ کے جال میں دیکھتا ہوں کلر ایسا ہے نا تم دو گندی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے دوں گا یہ پنجاب کے دیکھ میں ٹھیک ہو گیا بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ اب اس کبوتہ میں بنا ایک سائیٹ پہ پری پیکر بلاتے ہیں ماں اس کے لئے وہ لگ سیرے کبوتہ ہیں ہمیں باپ اور ماں اس کی پری پیکر ہے اس کو پڑی ادھر آلہ نہیں پری پیکر کروس بریڈ آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت جناب ماں صاحب کی چھتے پنڈی جو کہ ادنان صاحب کے گھر کی بریڈ ہے اچھا ان میں یہ ایک بڑی کوالٹی ہے پری پیکر میں جس کلر میں لگائیں نا اس کبوتر کو کلر ضرور یہ دیتے ہیں اپنا بھی دیتے ہیں کلر پر اس کلر پر کبوتروں کو پھینکتے ہیں آنکھیں اپنے اوپر لے جاتے ہیں پر لے جاتے ہیں اس کی بڑی زبردست بہت اچھی آنکھ ہے یہ دیکھیں کیسے رنگ بنے ہوئے پتلی کے اوپر ماشوال ماشوال پر دیکھائیں ناظرین یہ بہت اچھا پا رہا ہے بہت اچھا پا رہا ہے ماشااللہ آہ میں طرح پاؤس کر رہا ہوں آپ کے آپ کو دکھانے کے لیے یہ بہت اچھا پا رہا ہے ماشااللہ زبردست بہت آنا دوسرا پر دیکھائے گا جی ماشااللہ 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 جی پنجے دکھائے گا ماشااللہ ماشااللہ بیز کبوتر کا بھی بھائی ہم اڑا رہے ہیں نا اڑائی کی لیے بھی یہ چھوڑے ہیں ہم نے ساگے بین بھائیس کے ماشااللہ جی جی اس کے کلر ماشااللہ یہیں رکھیں بہت آلہ ماشااللہ 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 چھتوں میں سے دو چھتے چیتر سٹارٹ کریں پھر بساق میں ہم تین چھتے لے آئیں گے جی ایڈ میں چاروں چھتے ہوں گے اور اسو میں چاروں چھتے ہوں گے ماشاء اللہ تو یہ ساری شوق کرتے ہیں جی اوپر یہ بھی ہماری چھتے ہیں نہیں یہ سب بھائی ہے یہ ماری ٹیم ہے دکھائیں جی سب کو کیمرے میں لے کر آئیں یہ پہلے یہاں سے مارتنا شروع کریں کرامت صاحب کرامت صاحب کرامت صاحب بابر صاحب مکسوط صاحب ہند ہے مہند سب سے جو جنگ جو ہمارے پلئر ہیں یہ ساری مہنت یہی قورا سال ایک خورم ہے محمد صاحب کا بھائی ہے چھوٹا خورم شہزاد وہ ڈیوٹی پہ گیا ہوئے دوالہ پاکی دو اور چھوٹے وہ ڈیوٹی پہ گئے ہیں یہ لوگ تین پیچھے بہت محنت کرتے ہیں لائٹ اس کی آن آئے اور لائٹ آف کرو گے راجہ انوار صاحب ہے یہ ساتھ سائل بڑھ صاحب ہے جو کہ چیمپئن قصور جو کہ صاحب میاں ماجد صاحب کے شگرد ہے اور میں تو آپ جانتی ہیں فیصل بھی تو ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پہلی چھت کا شوق کروایا امید ہے آپ کو پسند آیا ہے بھجی اچھا مجھے انہیں دیکھ کے مجھے انہیں دیکھ کے اچانک اصاد نمیہ ملہ ندیم تارا ہونے یہاں دا تلے کسی ہیں بلا رہے نہیں فیصل زبا جی وہ فیصل زبا جی اسمان تلے آنا دا یہ زیادی بھائی ہیں ہمارے جزیزید صاحب خورا جوپ میں استاد عاشق صاحب دیکھے دیا یہ ذرا ادھر کریں گی رک کیم لے کے سامنے پوچھیں ہم کیونکہ بعد میں دوست پوچھتے ہیں کہ جی سیل نمبر بھی پوچھتے ہیں مانتے ہیں تو اتنان بھائی یہ بتایا آپ کچھ سیل وغیرہ کرتے ہیں کرتے ہیں بچے وغیرہ اگر اچھے شوپینوں کو چاہیے ہو تو انشاءلہ مل جائیں گے بچے وغیرہ اگر چاہیے ہو وہ آپ کو مل سکتے ہیں ان سے آپ ان کا نمبر ہم سے لے سکتے ہیں کچھ پولیسیز ہیں جس سے ہم ہم ڈیریکٹ نمبر نہیں دیتے لیکن ہم کشی کو منا نہیں جن صاحب کا نمبر ہوتا ہے ہم ضرور دیتے ہیں کچھ صاحبان ہیں جنہوں نے نمبر دینے سے ہمیں منا کیا ان کا صرف نمبر نہیں ہم دیتے کیونکہ اب اب اگر کوئی نہیں چاہتا نمبر ابنا دینا تو ہم اپنی مللی سے ان کا نمبر نہیں کسی کو دے سکتے لیکن جو سہب سیل کرتے ہیں ان کا نمبر ہم لازمی دیتے ہیں جن صاحب کو بھی چاہی ہو وہ ہم سے ان کا نمبر لے سکتے ہیں ان کی بادی چھتوں پہ بھی آپ کو لے کر جاتے ہیں یہ بانے ساتھ ہی رہی گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں دوسری چھت پہ بھی جائیں گے ان کی چار یا پانچ جتنی کی چھتیں ہیں وہ سب پہ شوق کروائیں گے آپ کو اس کے بعد ایک اور چھت ہے وہاں پہ بھی شوق کروائیں گے پنڈی کی کو پانچ یا چھے چھتیں ہیں جن پہ ٹوٹل شوق کروائیں گے آپ کو پھر انشاءاللہ خاریاں بھی جاتے تبارے شوق کروائیں گے اور بھی شہروں میں شوق کروائیں گے انشاءاللہ واپسی پہ بھی ہم شوق کرواتے جائیں گے انشاءاللہ تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسی نام سے اسے سبسکرائب بھی کیا کریں تمام ویڈیوز آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں دونوں چینلز پہ لگتی ہیں اس کے علاوہ ٹوٹر گوگل پلاس تمبلر اور ایک اور سائٹ ہے فوراں اصل میں میری نیند پوری ناظرین میں صرف دو گھنٹے سویا ہوں تو دماغ برا کم کام کر رہا ہے تو بہرحال ہمارے ساتھ پہ بھی کہ ہمارے چینل کو یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا وہ بھی اس پہ بھی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکتے ہیں ہماری جتنی بھی ہیں یہ ایک اور حساء صاحب آئے ہیں جی راجہ محمود صاحب ہیں راجہ محمود صاحب ازاہ ڈیرے والی چھت پہ گھرمیوں میں جہیٹ میں ان کی بہت انکھاک محنت تھی اور ان کی جوانا محنت کا صلاح بیڈا تھا اللہ پاک نظر دی ابھی ڈیرے والی چھت پہ جائیں گے تمام ان کو ساتھ جائنا ادھر آپ کے ساتھ دن کے اندریکشن کرائیں گے راجہ محمود صاحب ہیں ابھی ڈیرے والی چھت پہ ہی شوق کرتے ہیں ان کی دوسری چھت جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ بھی جائیں گے تو فیلال کے لیے عمر بڑھ صاحب کے ساتھ فیصل میکی کو اجازت دیجئے